اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آیت اللہ لزمان شیخ لطفاللہ صافیہ گلپائیدانی انیس جماد العلا سن تیرہ سو ستیس ہجری میں ایران کے شہر گلپائیدان میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم جناب آیت اللہ محمد جواد صافی مرہوم اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے اور ان کی فق اصول کلام مخلاق حدیث اور تفسیر کے موضوعات پر بہت سی تسانیف تھی آپ کی والد محترمہ بھی ایک عالمہ خاتون ہونے کے ساتھ شاعر اہل بیت تھی آیت اللہ صافی گلپائیدانی نے عدبیات کلام تفسیر حدیث فقہ اور اصول میں سب سے پہلے گلپائیدان میں ہی عالم جلیل القدر عبو القاسم کے جو قدب کے لقب سے مشہور ہیں ان کے محصر مبارک سے قصب فیض کیا پھر اپنے والد محترم کے پاس تعلیم و تحصیل میں مشغول رہے سن تیرہ سو ساٹھ ہجری میں قم المقدسہ میں عالی تعلیم کے لیے آپ تشریف لائے اس زمانے کے بڑے علماء مراجع کرام سے قصب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علمی تحقیقات میں بھی مشغول رہے اور کچھ عرصہ نجف اشرف میں بھی رہے قبلہ محترم کے اہم ترین اساتذائی ہیں حضرت آیت اللہ سید محمد تقیع خونساری حضرت آیت اللہ سید محمد حجت کو حکم رہی حضرت آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی حضرت آیت اللہ سید محمد حسین بروجردی حضرت آیت اللہ محمد قاظم شیرازی حضرت آیت اللہ سید جمال الدین گل پائیگانی اور شیخ محمد علی قاظمی قدس اللہ ہو اسران رہو آپ کی فقہ اصول کلام تفسیر اخلاق حدیث تاریخ اسلام وغیرہ میں فراوان تصانیفیں اور اشار کا دیوان بھی شائع ہو چکا ہے لیکن ان کے اہم ترین اور قابل توجہ اصار وہ کتابیں ہیں جو آپ نے فرنگ مہدویت اور انتظار کی تفسیر و تشریح میں لکھی ہیں اور بہت سے شبہات کا تحقیقی چواب دیا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کتابیں معظم اللہ کی امام وقت حضرت ویواصر ارواحنا لہو الفدا سے خالص عشق اور ارادت کی ترجوان ہیں اس حوالے سے آپ کی طرف سے جو اہم ترین کتابیں سامنے آئیں ہیں وہ یہ ہیں منتخب الاسر فی الامام الثانی عشر امامت و مہتویت الاقیدت المہتویہ نوید امن و امان اصالت مہتویت انتظار عامل مقاومت و حرکت فروغ ولایت در دعا نتبہ وابستگی جہان بے امام زمان معرفت حجت خدا اور شرح دعا اللہم عرفنی نفسا پرودگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا یا مرہوم آیت اللہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اور لواہقین خصوصاً حوضہ علمی قمن مقدسہ اور طلبہ کو ان کی مصیبت میں صبر و عشر مرحمت فرما ہم اس عظیم فقیر کی رہلت پر وقت کے امام سرکار حجت اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف جملہ وراج احسام بالخصوص رہبر موسم انقلاب کی خدمت میں دنیا بھر میں پائے جانے والے آپ کے عقیدت مندوں کی خدمت میں تاثیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں مرہوم آیت اللہ العزمہ صافی قلپایگانی علیہ الرحمہ کی رہلت کے بعد وقت کے عظیم مرجع مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العزمہ سید علی حسینی اسیستانی دامدلہ الوارف نے تاثیتی پیغام جاری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عالم ربانی مرجع علی قدر جناب آیت اللہ آقاہ حاج شیخ لطف اللہ صافی قلپایگانی رضوان اللہ علیہ کی خبر رہلت غم و اندوخ کا سبب قرار پائی حوضہ علمی قم المقدسہ کے آساتین میں شمار ہونے والے اس عظیم عالم کا فغدان ناقابل تلافی نقصان ہے جن کی ہمجہت علمی خدمات بے مثال ہیں میں اس غم و علم کے موقع پر حضرت علی عاصر ارواحنا فدہ سمیت تمام علماء کرام اور مرہوم کے وابستگان کی خدمت میں تاثیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور خدا بند متعال سے اس بزرگ فقی کے لیے بارگاہے احادیت میں علوف ترجات نیس بسماندگان کے لیے صبر و عجر کا طلب گاہ ہوں وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اٹھائیس جمادی الثانیہ سن چودہ سو ترادس حجریہ قمری سید علی حسینی اسستان